دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر میں سلائے کی وہ ٹپس آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کے بہت کام آنے والی ہے اگر آپ دیلی کام کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو جیسے کہ ہماری یہ باون ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگی ہم باون اس طریقے سے لگاتے ہیں تو یہاں پر باون کبھی کبھی ہماری اس طریقے سے نکل جاتی ہے یہ دیکھا ہوگا آپ نے اس طریقے سے ہم نے یہاں پر دھاگا ڈالا اور ہم نے بابن کیس میں سے یہاں پر اس طریقے سے نیچے کرا اور ہماری بابن لکل جاتی ہے تو یہ نہ لکھ لے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا اس طریقے سے آپ یہاں پر یہ بابن لگائیں گے اور بابن لگانے کے بعد میں اس میں ایک یہ پتی ہوتی ہے یہ والی اس کو آپ پکڑ کے اس طریقے سے یہ پتی دھیان سے دیکھیں قریب سے یہ پتی ہے اس پتی کو آپ ہمیشہ اس طریقے سے اگر لگائیں گے اور کتنا بھی آپ نیچے کر لیں تو آپ کی یہاں بابن کیس نہیں لکھ لے گا تو اس کو آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں اور یہاں پر اس طریقے سے لگا دیں اب یہاں جا کے بھلی آپ اس کو چھوڑ دیں مر آپ کی بابن یہاں پر لگ جائے گی اس طریقے سے تو دوستو اس طریقے سے آپ کو لگانا ہے یہ طریقہ بہت اچھا ہے آپ کو بتایتا ہوں بابن کا ایک دوسرا اور طریقہ جیسے کبھی بھی آپ نے یہاں پر اکثر دیکھا ہوگا اور کافی لوگوں کو یہ معلوم بھی ہوگا یہوالی ٹپس کہ اس میں سے ہمارے چلتے چلتے کبھی کبھی دھاگا نکل جاتا ہے بابن کے اس میں سے ٹھیک ہے تو وہ نہ لکھ لے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو فرینڈ ہمیں یہاں پر بکرم کی قطر لینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کے پاس بکرم ہو اگر آپ کے پاس چپکانے والا بکرم ہے جو شیٹ کے کالر وغیرہ میں پڑتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ جلدی بیکار نہیں ہوتا تو ہمیں اس طریقے کی ایک پتی کاٹنا ہے پتی کو آپ کو اتنا ہی چوڑا کاٹنا ہوگا جو ہمارے بابن میں بلکل فٹ آ جائے اگر یہ ہلکی سی چوڑی آپ کو لگے تو اس کو ہلکا سا پتلا اور کر لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو اس طریقے سے فول کریں اور فول کرنے کے بعد میں یہاں پر ایک چھوٹا سا سراخ کر لیں یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے اب سراخ کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر یہ سراخ ہے اس سراخ میں ہمیں ڈالنا ہے دھاگا تو دھاگا ہم کس طریقے سے ڈالیں گے اس کو جو ہمارا یہ چھید ہے اس کو اس طریقے سے اس میں دھاگا ڈال دیں گے اور دھاگا ڈالنے کے بعد میں یہاں پر ہم باوین کے بلکل بیچ میں اس کو فانس دیں گے اب دوستو ایک چیز دیکھ سکتے ہیں باوین کا دھاگا ادھر سے ادھر کو لپٹا ہوا ہے اس طریقے سے تو اس کو اس طریقے سے ہی رکھیں اور اس پتی کو بکرم بالی پتی ہے اس کو اس میں فانس دیں اور فانس دیں کے بعد میں اس طریقے سے اس میں لگا دیں اور لگانے کے بعد میں یہاں پر آپ اس طریقے دھاگا آپ ڈالیں گے آپ کبھی بھی مشین چلائیں گے تو آپ کی ڈبی میں سے یہاں پر دھاگا نہیں لکھ لے گا بلکل بھی اور کہ جب ہی نکلے گا جب آپ اپنا کام ختم کر لیں گے یا پھر دھاگا ختم ہو جائے گا تو یہ ٹپس آپ کے بہت کام آنے والی ہے کافی لوگ اس ٹپس کو جانتے بھی ہوں گے چلتے ہیں ہم ٹپس نمبر ٹو پہ تو دوستو جیسے ہم نے یہاں لگائی ہے سلائی کبھی بھی آپ کو سلائی اکھیڑنا ہوتی ہے یعنی کہ نکالنا ہوتی ہے تو یہاں پر آپ اپنی سوئی کا استعمال کرتے ہیں یا ایک ایک ٹانگ کر کے نکالتے ہیں یا اس طریقے سے سوئی کا استعمال کرتے ہیں اور ایک ایک ٹانگ کر کے آپ کو اس طریقے سے نکالنا ہوتا ہے یہ دیکھئے تو اس میں آپ کا ٹائم کافی خراب ہو جاتا ہے اس کو ایک دم کیسے نکال دیں آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں تو دوستو اس کو ہم کیا کریں گے ایک چیز کا دہار نکھیں جیسے سلک ہو یا آپ کی جورجٹ وغیرہ ہو اس کپڑے کو اس طریقے سے نہ اکھیڑیں اس کی سلائی کو جس طریقے سے میں اکھیڑا ہوں باقی موٹے کپڑے ہو پینٹے وغیرہ ہو جیسے پینٹوں کی سیٹ وغیرہ ہم دھیلی کرتے ہیں کمر وغیرہ تو اس کو اس طریقے سے اکھیڑ سکتے ہیں تو چلیے مشین پہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس سلائی کو ایک ہی جھٹکے میں اکھیڑ کے تو فرینٹ یہاں پر جیسے کہ ہماری مشین ہے اس میں کیل ہے اگر آپ کے پاس یہ کیل نہ ہو آپ کے مشین میں کیونکہ بہت سی مشینمن نہیں ہوتی تو آپ یہاں پر یہ لگوا سکتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے انڈیا گیٹ بولتے ہیں اس سے تو اس سے نہیں اس والی کیل سے آپ کو یہ سلائی اکھیڑ نہ ہوگی کیسے کہ آپ یہ لیں اور سلائی رکھیں نیچے کیسے سلائی نیچے ہے اور اوپر کا بند حصہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس طریقے سے رکھیں گے دیکھیں اس کیل میں پھانچ دیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کو ایک ہی جھٹکے میں آپ اکھیڑ لیں گے یہ اکھڑ گیا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہاں پر ایک سیکنڈ بھی لگا اور ہم نے یہاں پر اس سلائی کو اکھیڑ دیا اسی طریقے سے آپ اپنی پینٹ کی سیٹ بھی اکھیڑ سکتے ہیں اب فرین یہاں پر لیے ہم نے یہ پینٹ اور اس کی دیکھو یہ سیٹ ہے یعنی کمر جو ہم اکثر ڈھیلی کرا کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ڈھیلی اٹیٹ تو یہ سلائی اکھیڑنے کے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم اس طریقے سے اکھیڑیں گے یہ دیکھیں یہاں پر اس کو اس طریقے سے پھانسیں گے اس میں اس پرکار اور اس کو اکھیڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ اکھڑ گئی اب اس کو آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اکھیڑنا ہوتا ہے کہ اور دو بار میں بھی اکھیڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری دوکھا یہاں پر پوری سلائی ایک ہی بار میں اکھڑ جاتی ہے آپ اس کو بڑے آسانی سے اکھیڑ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ٹپس نمبر تھری پہ تو فرینڈ ہمارے کے ٹول ہیں جیسے کہ آرمول کرب ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری اسکیل ہیں تو کیا ہوتا ہے یہاں پر کافی لوگوں کو دکت آتی ہے اس ٹول کو اٹھانے میں اس طریقے سے اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیاتے ہیں اور اس میں کافی ٹیم برواد ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھانے کی میں آپ کو ٹرک بتاؤں گا بہت آسان سی آپ کبھی بھی یہاں پر اور نشان لگانے کی ٹرک بتاؤں گا اور سیڈے ہوتی ہیں یہ پتلی ہوتی ہیں تو آپ یہاں سے پکڑیں اس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس پہ بھی آپ کو اس میں بھی اٹھانے پریشانی آ رہی ہے تو آپ اپنے کاؤنٹر پہ جب کٹنگ کرتے ہوں گے یہ ٹرک فرش پہ کام نہیں کرے گی اگر آپ کاؤنٹر پہ کٹنگ کرتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں تو میں ایک بار پھر بتا دوں اس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے اب دوستو اسکیل ہے یہ بھی کافی پتلی ہوتی ہے اس کی سیڈے ہوتی ہیں وہ دوی بھی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نشان اس طریقے سے لگاتے ہیں اور لگانا بھی چاہیے اگر آپ کو کئی نشان ایک سنگ لگانا ہے تو نشان اس طریقے سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ کو یہاں اس طریقے سے لگانا ہے اسکیل کو بالکل نیچے نہیں رکھنا ہے اس پرکار آپ کوئی بھی نشان اپنے اسکیل سے لگا سکتے ہیں اس طریقے سے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو اسکیل ہے وہ ہم پگڑے رہیں گے اور بار بار ہمیں کونٹر پر رکھنا نہیں پڑے گی اب دوستو یہ ہے ہمارا آرمول کرب اگر آپ اس طریقے سے یہاں پر آرمول کا شیب اس آرمول کرب سے نکالتے ہیں تو آپ کا آرمول کا جو شیب ہے وہ نکالنے میں کافی آسانی ہوگی اس طریقے سے یہ دیکھئے دوستو تو یہ بہت آپ کے کام آنے والی ہے اب ہم چلتے ہیں ٹپس نمبر فور پر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور آپ کی مشین کی سیفٹی کے لیے میں آپ کو بہت اچھی ٹرک بتانے والا ہوں جیسے آپ کبھی بھی سلائی کا کام ختم کرتے ہیں یعنی کہ سلائی کرتے ہیں اور پھر آپ کا کوئی بھی کپڑا سل جاتا ہے اور آپ مشین سے اٹھتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ یہ کرنا ہے جو یہ بوٹ ہے اس بوٹ کو ہمیشہ آپ کو اٹھا کے رکھنا ہوگا اس طریقے سے جیسے کہ طریقہ ہے تو وہ صحیح ہے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس کے نیچے کنگی ہوتی ہے اس کو سیف رکھنے کے لیے ہمیں اپنے بوٹ کو اٹھا دینا چاہیے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو جو ہماری سوئی ہے اس میں بچے انگلی پھانس سکتے ہیں جس سے آپ کا یہاں پر کافی چوٹ لگ سکتی ہے تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ بہت ان لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور بہت اچھے ٹریک ہے جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ جو سوئی ہے نیڈل ہے اس کی ہمیشہ آپ نیچے رکھیں اس طریقے سے اور بوٹ کو اٹھا کے رکھیں تو کبھی بھی آپ کے بچے اس میں انگلی اور اس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کے بچوں کو چھوٹ نہیں لگے گی تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو آپ کو ٹپس این ٹریک ہماری کیسے لگی پلیز کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں